ادھر کرنال میں بھی بجلی کے سمسیہ لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن رہی ہے یہاں بھی ہر روز بار بار بجلی کے لمبے کٹ لگ رہے ہیں جس سے لوگ پریشان ہیں کسانوں کو بھی بجلی کٹ سے یہاں خاصی پریشانی ہو رہی ہے اور کسانوں میں اسے لیکر سرکار کے پرتی روش نظر آ رہا ہے بجلی کٹوتی سے پریشان کسانوں نے کرنال کے زلہ سچوالے میں روش پرداشن کیا اور سرکار کے خلاف ناراضگی ظاہر کی ان کا آروپ ہے کہ سرکار بے وجہ کسانوں کو پریشان کرنے کا کام کر رہی ہے اس کے ساتھ ہی کسانوں نے پچھلے دنوں آگزنی کی وجہ سے ہوئے فصلوں کے نقصان کے لیے موافضی کی بھی مانگ کی ہے کسانوں کے مطابق ایک طرف تو فصلوں میں آگزنی سے انہیں پہلے ہی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اوپر سے بجلی کے کٹ لگنے سے بھی انہیں دوہرہ نقصان ہو رہا ہے اور سرکار اس کے پرتی گمبھیر نظر نہیں آ رہی ہے جو سرکار سے آن کیا تھا جو کسانوں کا نقصان ہو رہا ہے پانسور پہ بونس دیا جائے اور جو بجلی کٹوٹی کر رہی ہے بھاری کسانوں کو نقصان جیلہ کر رہا ہے کیونکہ بجلی نہ آنے پر سبزیاں خاصل وغیرہ سوٹری ہیں آگے خاصلوں میں گھاس گھوس میں جتنے میں پانی دینا پڑتا ہے بجلی نہ آنے پر بھاری نقصان کسانوں کا ہو رہا ہے تو ہم سرکار سے یہی ہان کرتے ہیں کہ بجلی کی جو کٹوٹی کر رہی ہے کٹوٹی کرنا بند کریں اور پر سبزیاں کو کٹوٹی کر رہا ہے یہ وہ بھی پوری نہیں ملی اس میں بھی پتہ نہیں کتنے کٹ لگتے ہیں کتنا نقصان ہے سر بھاری نقصان ہے آپ کو پتہ کسی کی دس کلے جمین ہے کسی کی دو کے ایکر جمین ہے تو چھوٹا کسان کو بڑا نقصان ہے اب اس میں نقصان تو نقصان ہی ہے نا چاہے وہ چھوٹے کسان کا ہو جاں بڑے تو آم ایک کرشی مانتری چھے کاتھاریاں چھے وہ بلے بار سے لے لیں گے تو کوئی سرکے کا بونس نہیں ہے بے تو کے پیان ہے اب جمیدار اگر روکے تو پیچھے آڑتی کا دینہ لینہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے جی اس لیے نہیں روک سکتے